اگر راجنیت میں آپ پرتیدوندیتا کو دشمنی میں بدل دیں گے تو دیش میں پھر آئی سے ہی بھاشا نکلیے کوئی آپ کو پلوتی کہے گا کوئی آپ کو پپو کہے گا کوئی آپ کو جرسی گائے کہے گا کوئی آپ کو وشکنیا کہے گا کوئی آپ کو مورکوں کا سوداگر کہے گا کوئی آپ کو جیب کترہ کہے گا شرم آتی ہے مجھے ان سامین شبدوں کو سننے کے بعد کہ ہم اس بھارت کے راجتی ہیں جس کی ہزاروں سال کی پرمپرہ ہے ویلکم ٹو ہلر میڈیا دوستوں بھارتی راجنیتی میں نیتاؤں کے دوارہ ایک دوسرے پر تلخ ٹپنیوں سے لے کر نیجی بیان بازی کو لے کر جو ریت چلا ہے جتنی مریادائیں حال کے ورسوں میں نیتاؤں نے گرائی ہے یہ کہاں جا کر ٹھہرنے والی ہے کہاں نہیں جا سکتا سینئر پترکار آسو توس نے حال میں پی اے موری سے لے کر کومگریس نیتا راہل گانی کے بیان جس میں ایک دوسرے پر مرخوں کے سردار سے لے کر پنوٹی والے بیان پر کومگریس کو تو سنایا ہی لیکن جو بھاسا کا اثر سکتا پکش کے نیتاؤں نے گرائی ہے اس پر پترکار آسو توس نے بھاچپا کا اتحاس کھول کر رکھ دیا ہے دیکھئے یہ شاندار ڈیبیٹ آسو توس ہی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پنوٹی کا کوئی اثر ہوگا اس ویواد کا اس بحث کا یا نہیں کیونکہ بی جے پی کہہ رہی ہے جب بھی پردھار منتری موڈی کو اپشبت کہے گئے کونگریس والے یا بپکش والے چناؤں ہارے ہیں وہ اس کو ہمدردی کے طور پر فائدہ اٹھانے کی اس کی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کوئی اثر ہوگا آشو توس کوئی اثر نہیں ہوگا ایسا پھالتو کی باتیں ہیں بکواس اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کسی طریقے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس طریقے کی بھاشا سے اگر کوئی چناؤں جیتا ہارتا تو پھر راجنیتہ روز صبح سام اٹھتے اور اس طریقے بھاشا کا استعمال کرتے اور گورننس اگرہ چھوڑ دیتے لیکن میں بڑی دیر سے میں باتشیت کو سن رہا تھا میں تین ادھارن دینا چاہتا ہوں اور یہ اپنے آپ میں اس بات کو تابط کرے گا کہ اس دیش کی راجنیتی کتنی گھٹیا اور کتنی دوشت ہو چکی ہے اور میں بہت امانداری سے شبت کا استعمال کر رہا گھٹیا اور دوشت سب کو یادوری اتحاس کے تتھ ہیں پردھان منتری چوالہ لہرون نے اٹل بیہاری واجپیئی کو ایک ویدیشی پتنی دی منڈل کے سامنے انٹیڈیوز کرتے ہوئے کہا تھا he is a future prime minister یہ 1950 کے درشک کی بات ہے تب کوئی جنسنگ کو جاننے والا نہیں تھا ان کے تین یا چار ممبر آپ پارلیمنٹ تھے اور اتنے ہی نہیں انہوں نے ویدیش منترالے کے ادھکاریوں کو باقاعدہ نردیش دیا تھا کہ ویدیش کے معاملے میں آپ اٹل بیہاری واجپیئی کو لگاتار آپ ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی اور سنیے دوسری بات سنسد میں ایک بار اٹل بیہاری جوالہ نہرو جا رہے تھے اور کوریڈور میں کانگریس کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کچھ باتیں کر رہے تھے نہرو جی کے کام میں بات آئی کہ کسی کانگریس کے نیتا نے کہا کہ آر ایس ایس کے لوگ دیش دروہی اور گددار ہیں نہرو جی فوراں پلٹے انہوں نے کانگریس کے اس نیتا کو ڈانٹا بولا ہماری وچاردھارہ یا الگ ہو سکتی ہے لیکن کسی کو دیش بھکتی دیش دروہی کہنا یہ غلط بات ہے کہ دوبارہ اس کا استعمال مت کرنا تیسری بار اٹل بیہاری واجپیئی راجیو گاندھی کے مرتیو کے بعد انہوں نے کرن تھاپر کو ایک انٹرویو دیا باتا چلا کی مجھے بیماری ہے اور اس کا علاج ہندوستان میں نہیں ہو سکتا تو مجھے نیو یورک بھیجا ایک پرکنیدی منڈل کے ساتھ اور کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا نائس نرسمہ راب جب پردھان منطری تھے اور اٹل بیہاری واجپی پردھان منطری تھے تو سب کو یاد ہے کہ فاروق عبداللہ کو یا کسی دوسرے کو ودے سے بھیج دیتے تھے بپکش میں ہونے کے باوجود بھی کہاں گئے ایسے لوگ آج کی راجنیت میں اٹل بیہاری واجپی نے کبھی بھی سونیا گاندی کے اوپر تکھی ٹپڑی نہیں کی بہت تنمن آتے تھے وہ اور میں نے ان کی وہ بھاشر سنے دیکھے ہیں ہم نے لیکن وہ جھاڑکے نکل جاتے تھے ان پر چپکتا ہی نہیں تھا اور جب تنسط پر حملہ ہوا تب سونیا گاندی نے سب سے پہلے فون کر کے پوچھا اٹل دی کہ اٹل دی آپ کہاں ہیں آپ سرکشت ہیں کہ نہیں ہیں یہ جو دشمنی آگئی ہے نا کہ جب آجے آلوگ جی کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں سے دشمنی کی آواز نکلتی جب چرن سنگھ ساپرا بولتے ہیں تو ان کے موز سے دشمنی کی آواز نکلتی ہے یہ دیش کو رساطر میں لے کے جا رہا آج بڑے سٹیٹسمنٹ کی ضرورت ہے اس دیش کو جو کھڑے ہو کے گلت کو گلت تو صحیح کو صحیح کہہ سکے اگر راجنیت میں آپ پرتیدوندیتا کو دشمنی میں بدل دیں گے تو دیش میں پھر ایسے ہی بھاشا نکلی گے کوئی آپ کو پلوتی کہے گا کوئی آپ کو پپو کہے گا کوئی آپ کو جرسی گائے کہے گا کوئی آپ کو وشکنیا کہے گا کوئی آپ کو مرکو کا سوداغر کہے گا کوئی آپ کو جیب کترہ کہے گا شرماتی مجھے ان سب ان شبدوں کو سننے کے بعد کہ ہم اس بھارت کے راستی ہیں جس کی ہزاروں سال کی پرمپرا ہے اور اس میں بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا کانگریس دونوں ہمام میں برابر کے شریع کو برابر کے ننگے ہیں اور آشتوش یہ تو دشچکر ہے نا اس دشچکر میں ایک بار گھز گئے تو اس کے بعد نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں ہماری جو ہزاروں سال کی تب ہمارے یہاں وید لکھے گئے تھے وید اپنشت ہوا تھا اور ہم اگر اپنی بھاشا میں تنیچے گر جائیں گے ہم ایک دوسرے کو ہم آج آلوگ کو گالی دینا شروع کر دے آج آلوگ جی مجھے گالی دینا شروع کر دے یہ تو درشاتہ ہم ایک سبتہ کے طور پر کتنا نیچے لگاتا جا رہے ہیں اور یہ جو باہری والی ڈیبیٹ ہے آشتوش اس پر میں ایک چیز میں یہاں جوڑنا چاہتا ہوں اس پہ کوئی دور آئے نہیں پچھلے دو دشکوں میں بلکہ دھائی دشکوں میں دو ایسے نیتا ہیں جن کے خلاب خوب ویش ومن کیا گیا ایک سونیا گاندی دوسرا اس پہ کوئی دور آئے نہیں لیکن اس دیش نے اس دیش کا جو ساموہک ویویک ہے اس نے کیا کیا جن سونیا گاندی کے بارے میں ویدیشی ہیں وشکنیا ہیں نجانے کن کن شبدوں کا استعمال کیا گیا پورا دوہزار چار کا چناؤ اس پہ ایک ریفرینڈم کرانے کی کوشش کی گئی دیش نے سونیا گاندی کے نترت پہ کانگریس کی سرکار بنائی تھی اور ٹل بیاری واجپی سرکار نہیں بنی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے کہا تھا ہم بال مڑا دیں گے اور جمین پہ سویں گے اور کھانا نہیں کھائیں گے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا تھا کہا تھا یا نہیں کہا تھا دوہزار نو میں کانگریس کو کتنی سیٹے زیادہ ملی کم سکر ساٹھ سیٹے زیادہ مل گئی تھی تو یہ دیش سونیا گاندی کو بھی سوکار کرتا ہے کیونکہ سونیا گاندی اگر آپ بھارتی پرمپرا میں جائیں گے ہندو پرمپرا میں جائیں گے تو لڑکی کا جو سسرال ہوتا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے اس کا مائی کا پرائیہ ہوتا ہے یہ دیش اس مانسکتہ کے ساتھ اس نے سونیا گاندی کو ایکسپٹ کیا نریندر مودی جی کو لے کر کتنی گالیاں نہیں دی گئی لیکن کو کوئی بھی چناؤ ہارے کیا نہیں ہارے نا نہیں نہیں آشتوش یہی تو تھیوری ہے کہ ان کو اتنی گالیاں دی گئی اسی لیے وہ جیت رہے ہیں وہ ہمدردی ہوتی ہے لوگوں کو آپ کہاں تھے جانی بابا اگر اگر نریندر مودی اتنے کچھے کھلالے ہی ہوتے تو پھر وہ کبھی مخمنتری بھی نہیں بنتے وہ اس لیے جیتے کیونکہ لوگوں کا پرسپچن یہ تھا کہ وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں سی ٹی سی بات ہے ہم ان کے آلوچک ہے لیکن ہم سچائی سے تھوڑی مخمو موڑ سکتے ہیں اوکے بھئی دو ازار دو کا چناؤ جیتا دو ازار سات کا چناؤ جیتا دو ازار بارہ کا چناؤ جیتا دو ازار چودہ کا چناؤ جیتا دو ازار انیس کا چناؤ جیتا پانچ چناؤ تو جیتے نا تو آپ گالیاں دیتے رہیں لیکن اس دیش کا جو ساموہک بیویک ہے جو بی جے پی کے لوگ جو اس وقت سونیا گاندی کو گالیاں دیا کرتے تھے اٹالین کہا کرتے تھے اٹالین مافیا کہا کرتے تھے وہ اپنے گریبان میں جھاکنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ اس دیشتے اینی بیسن کو بھی سوئی کار کیا تھا میڈم کاما کو سوئی کار کیا تھا یہ تو لیکن جنتہ جانتی تھی تو آپ نرد موڈی جی کو کہتی کہ وہ تو ماس مردر ہے راہو گاندی وہ کہہ دیجئے مرکوں کے سردار کہہ دیجئے آپ کیا دیش کا بیویک سوئی کار کر رہا ہے کیا اس کو اوکے آجے آلو نہیں آجے آلو ابھی دیکھئے میں آشتوش آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی دیکھئے آجے آلو اس کے بلکل اولٹ بات کریں گے آجے آلو کیا پردھان منطری کو وپاک جتنا گالی دیتا ہے اتنا ان کے ووٹ کم ہوتے ہیں کیا اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے کیا آجے آلو دیکھئے جو آشتوش کہہ رہے تھے بھی کہ سونیا گاندی کو دیش نے سہرسٹو سوئی کار کیا سونیا گاندی چاہیے آشتوش جی کہ 1984 کے بعد راجیو گاندی کے بعد 30 سال تک اس دیش نے کسی کو سوئی کار نہیں کیا کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ایک ملی جلی گھڑ گھڑ بندر کی سرکار چلتی رہی کسی کو اپنے دم پر میجوریٹی نہیں آئی یہ دیش کی جو راجنیتک سٹی میں ٹیکٹونک شفٹ آیا یہ 2014 میں آیا اب وہ اس لیے آیا کیونکہ ناریندر موڈی 2002 سے لے کے 2014 تک جو ایک اپنی ایمیج گھڑ چکے تھے اس ایمیج پہ ہندوستان کی جنتہ نے بھروسہ کیا ایک پرکھڑ ہندوستانی ایک پرکھڑ ہندووادی ایمیج پہ ہندوستان کی جنتہ نے وشواس کیا ایک تشتی کرن کی راجنیتی سے کنارہ کرنے والے ویکٹی کو اتنا نیتہ چنا یہ بات ماننی پڑے گی سب کو اور وہ دیش کا بھروسہ آج بھی قائم ہے درہ ہو 2019 میں ہو کیونکہ 281 303 پہنچ گیا اور 2024 میں یہ سبہ 300 کراس کرے گا یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو ساتھیوں اس ڈیویٹ کو دیکھنے کے بعد پرپردھان منتری جوہرلال نہرو راجب گاندھی سے لے کر اٹل بیہاری باجپیجی کو لے کر آپ کے مند میں ایک عزت کا بھاؤ ضرور آیا ہوگا کہ کتنے اداروازی دل کے نیتہ تھے ہمارے دیش میں ستہ پکش اور ویپکش کے بیچ صرف راجنیتی منبھید تھے ان کے بیچ ایک دوسرے کے پرتی منبھید نہیں تھا اور آج کی راجنیتی میں آپ دیکھیں گے تو شرم اور لحاظ ختم ہو چکا ہے ستہ کی لالسا ہی کچھ ایسی ہے باقی آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا